اسلام علیکم امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک چاک ہوں گے آپ لوگ بھئی آج میں موجود باون تھالی پر اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں باون تھالی ریسٹورنٹ جہاں کے دال چاول بہت زیادہ فیمس ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اندر کیا ہوتا ہے تو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے تو بھئی چلو پھر اسلام علیکم وطنان بھئی السلام کیسے ہیں جنب آپ الحمدللہ آپ کیسے خیرے ہیں الحمدللہ دوائیں سر جہیں کیا کیا سپیشلیٹی آپ سر ہمارے ماشاءاللہ تو آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہماری سپیشل تھالی چل رہی ہے ٹرینڈ بناوا یہ ماشاءاللہ پوری دنیا ہماری تھالی پھیل گئی ہے دنیا سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں ماشاءاللہ ڈیلی ریگلو کسٹومر آ رہے ہیں ابھی تو خیر رش نہیں آپ پیچھے والی بیک سائٹ والی چھوپ پر ہمارا جائیں گے آپ وہاں کا رش دیکھیں گے تو پھر آپ سوچ لیں سمجھ لیں گے کہ کیا ہو گیا یہ بہت بڑا تو ماشاءاللہ ہمارے پاس تین چار قسم کی تھالیاں ہیں لیکن جو بھی ٹاپ چلی ہے سپیشل دھالی ہماری سپیشل دھالی جو ہوتی ہے ہمارے پہ 180 روپیز کی ہے اس کے اندر ہے دال وید مکھن ہے صحیح ہے چکن سٹک ہے چکن کباب ہے چکن چلوز ہے پاپڑی ہے اچار پیاز ہے اور پہلے ہم میٹھا رکھتے تھے لیکن ابھی گرمی آ گئی ہے آپ نے میٹھے کو ختم کر اس میں رائتے ایڈ آن کر دیا ہے اچھا رائتہ کر دیا تو اس میں اور مدھا آئے گا دائچ چفل کھانے میں انجوئے کرنے میں گرمی بھی اور رائتہ ٹھنڈا ٹھنڈا اس کا ذات تو وہ ہم نے کر دیا ہم نے کر دیا یہ آپ کی آئیٹم سے کچھ سر یہ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس چکن چلوز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن چلوز چکن چلوز اس کے اندر جو مکسنگ کی ہوئے چکن آلو کا مسالہ جو پیسٹ ہم بنا دیں اپنا پرشنل اس کو فرائی کر دیں تو یہ کسٹومرز بہت زیادہ انجوئے کر دیں یہ عام مرچی نہیں یہ بڑی سپیشل مرچی ہے اس کا نام ہے چکن چلوز چکن چلوز جی سر سیکنڈ ایڈم ہے چکن اسٹک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بعد چکن اسٹک سے یہ اس کا مسالہ میں خود اپنے ہاتھوں سے لگا دوں فرائی میرے والی صاحب کر دیں ماشاءاللہ یہ دیں گے آپ لوگ تو بناتے ہیں سب خود بناتے ہیں یہ ہمارا سب ایڈم خود ہے پاپڑی یہ چکن آلو کباب ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا یہ بھی ہم خود بناتے ہیں صحیح ہے صحیح یہ چکن آلو کباب یہ سر چکن آلو کباب ہے یہ پاپڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دال چاول کے اندر جو پاپڑی کا کونسپٹ ہے وہ خود آپ نے بنایا ہے جی سر دال چاول کے اندر جو پاپڑی ہے وہ میں نے خود کیا ہے یہ ہوں صحیح ہو گیا میرے آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو بھی دیکھی اس میں میں نے یہی جملہ کہا کہ پاپڑی کا دال چاول کے اندر اور وہ کیا ہے چکن کباب یہ سر چکن کباب جو سپیشل چکن چیز کباب ہوتا یہ وہ ہے ہمارا چکن چیز کباب اس کے اندر چیز ڈلاوا ہے یہ آپ کھائیں گے تو آپ کو پہلچہ لگا یہ کیا ایڈم بنایا ہے یہ سپیشل کھالی کے اندر سبردستو تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے یہ سٹارٹ کب سے کیا سر یہ تو ہمارا ہے ماشاءاللہ میرے نینٹین بہت پرانا عرصہ کابی چالیس پجاس سال میرے والی صاحب کو اس کام کے ہو گئے ٹھکے 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 اور یہ کام جو دائے چاول کام ہے یہ تقریباً دس سال ہو گئے ہمارے کو دائے چاولے کام کر دیں ہمارے یہ یہاں پر سموسے بگر گئے بھی شوپ سے میرے چاچا بگر گئے یہ ہمارا کھاننا نہیں کہا اب ہم ملے چاول دکھائیں یہ پہل ہے ہمارے سپیشل چاول یہ چاول ماشاءاللہ سے ایک کشم ہیگوں ہمارا جو ہے وہ بہت اچھی قولیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانا لانگ گرین کے ساتھ ماشآلہ اللہ ڈال دکھائیں مچھے دیل کون سے مم مصور کی سیاں سب اس دانے مکس ہوتے کی اچھے میں نے یہ سنے کہ آپ لوگ مکھن بھی ڈالتے ہیں دل کے اندر مکھن ڈالنے کا یہ سپیشل ٹھالی میں ہوتا ہے کے اندر ہم مکھنیں بھی ڈال دے پہنے ساکے لوگ اس کو انجوئے کریں ڈال مکھنیں کیونکہ دال مکھنی تو بولتے نا دال مکھنی کیا ہوتی ہے یہ کونسٹ پر ہم نے بتا دیا کہ دال کے اندار مکھنڈا نہیں یہ ہوتی ہے دال مکھنی ہوتی ہے اور سارے 180 روپیز والے ہیں یہاں سپیشلی کھاتا کسٹمر ہے یہاں بہت کم ایسا کسٹمر ہے کہ جو مشکل ہے کہ کباب تھالی کھالے یا نورمل تھالی لیکن پبلک کی ایک شکایت ہے کہ آپ کی جو آئیٹم سے وہ بہت جلدی بنیش ہو جاتے ہیں بھائی جن کیا کریں یہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کا دین ہے یہاں پہ رش ابھی لگانی ہے آپ جب دو تین بجے دیکھنے تو رش ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملتا ہم لوگ خود تھک جاتے ہیں ماشاءاللہ ایٹم بناتے بناتے ہیں اور آپ پیچھے والی شاپ میں بھی جا کے دیکھیں گے نا ٹھیک ہے ابھی تو آپ جا کے دیکھ لیں وہاں کی بھی ویڈیو دیکھیں کہ کیا ہے وہاں پہ حالات ٹھیک ہے وہاں لنبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اسی لئے تو یہ ختم ہو جاتا ہے ایٹم ماشاءاللہ دا ہمارا اور جو آپ لوگوں نے صلاح جو اچار جو بنایا ہے وہ اپنا خود کہا ہے جی سر گاجر کا اچار ہم خ دیکھ لیں اور چیک بھی کریں اور ہر کسٹمر ہمارا کھاتے آچار وہ تو کچھ فیملیز آتی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ریسیبیاں میں دو صحیح ہے آپ نہیں بنا سکتے گھر میں صحیح ہے انہوں نے کوشش بھی بہت کی لیکن نہیں بنا سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ ستین یہ ریفیلنگ کا کیا کونسپٹ ہے سر یہ ریفیلنگ کرتے ہیں جو کسٹمر بھی زیادہ بھول ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں جتنی مرضی لے لیں واہ بھائی واہ دیپینڈ کرت ہے سیچویشن کے پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبردست یار بہت زیادہ کوپریشن اور ریفیلنگ آپ جتنی زیادہ کروال ہیں اچھا جی اب ہماری تھالی لگ رہی ہے سپیشل تھالی ادنان بھئی ہے ٹھیک ہے اور یہ سب سے پہلے انہوں نے رائز ڈالا آپ دیکھیں اس کی قولیٹی ماشاءاللہ سے ہے اوہو اسی کے ساتھ ساتھ یہ رائز آ چکی ہے بھائی تھالی کے اندر اور چکن چلوز چکن سٹک اور پاپڑی اور یہ کباب ان کے آگئے چیز والے چکن چیز والے کباب اور یہ اچھا اور اسی کے ساتھ ساتھ پیاس یہ تھالی بھائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آئیٹمز ہو گئے ہیں ایک دو تین چھار پانچ چھے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے رائیتہ رائیتہ بھی ایٹ کر دیا بھائی اسی کے ساتھ ساتھ اور مین چیز جو ہے ان کی ڈال اکی جی اب یہ ڈال یہ ہماری ڈال آ چکی اب اس کے اندر جائے گا مکھن تو یہ بن جاتی ہے ڈال مکھنی ڈال مکھنی نا دنان بھئی اور اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ ہے ون ایٹی روپیس سپیشل تھالی یہ ہماری آ چکی ہے اور چلیں اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں موسیقی 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 بھائی یہاں چکی ہے ہماری تھالی اور اس کو اب میں ٹرائی کروں گا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیا سا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چکن چلوز یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے چکن چلوز کو ٹیسٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر انہوں نے مرچی ڈالا ہوا ہے اور مرچے کے ساتھ ساتھ چکن کا ایک ٹیسٹ ہے تو اب میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں بہت زبردست بہت زبردست رمضان کی یاد آگئی بہت آلہ یہ چکن چلوز نے ان کو میں نے ٹرائی کیا اب اوپر کی جو دوسری کومپلی میکری شیل ہیں وہ ہے چکن سٹیک ہے دیکھیں اب ان کی جو سپیشل چکن سٹیک ہے وہ میں ٹرائی کرتا ہوں اور وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ چھکن سٹک بہت ساتھ ساتھ بہت حالا بہت زبردست بہت حالا بہت بہترین چلیں یہ سب تو ٹرائی کر لیا ہے اب مین چیز مین آئٹم وہ ہے دال چاول وہ ان کے دال چاول اور اب اس کو چیک کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی دال چاول کے ساتھ اور پہلے دال چاول ڈائریکلی لے لیتا ہے یہ میری بائٹ اور اب میں اس کو لیتا ہوں بہت حالا بہت حالا بہت زبردست اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اچار ملا لیتا ہے جو ان کی سپیشل اچار ہے گاجر والا دیکھیں اور اس کو پرائے کرتے ہیں گاجر کے ساتھ بہت زبردست بہت بہتری اب اس کو کباب کے ساتھ پرائے کرتے ہیں یہ ہے سپیشل ان کی چیز کباب جس کو اب میں ٹرائی کرتا ہوں بہت حالا بہت حالا کمبلیمنٹری کمبلیمنٹری پاپڑی کے ساتھ جو ان کی ایڈیشنل پاپڑی ہے اس کے ساتھ اب ٹرائی بہت حالا بہت حالا بہت بہترین ٹیسٹ ہے بہت زبردست ہے آپ نے فیملی کے ساتھ ضرور آئے جو کہ مجھو بہت زیادہ مزہ آئے اسپیشلی اچار بہت زیادہ زبردست ہے اور میں خود بھی اچار لبر ہوں اور جو چاول ہے اور جو دال کی قولٹی ہے وہ بہت زیادہ سپر سپر آؤٹسٹینڈنگ تو میرے طرف سے جو اس کی رینکنگ ہے وہ ہے ٹین آٹ آف ٹین کیونکہ ہر چیز ہر چیز جس طرح سے آپ تھالی کو دکھائیں ذرا تھالی کی قولٹی کو دیکھیں ایک آئٹم دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو 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 آئٹم آپ کو یہ پروائیڈ کر رہے ہیں جسٹ ون اٹی روپیز کے اندر جسٹ ون اٹی روپیز کے اندر تو میرے صاحب سے بہت سبردست ہے آپ نے فیملی کے ساتھ لازمی آئیں اور اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت آلا بہت آلا آپ کو کس طرح آیا کیسا لگا یہاں کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا یہاں پہ بہت اچھا لگا یہاں پہ میں پرس ٹائم یہاں بھی آیا تھا لیکن کافی نام سنا ہوا تھا باون دھالی کا تو کھایا ہر دن یہاں پہ تقریباً آٹھ آئٹم سے اور ہر آئٹم کا ٹیسٹ یہاں پہ ڈیفرنٹ کا اور ہر آئٹم کا ٹیسٹ زبردست کا اور پیٹ کو بھری ہے لیکن دل نہیں بھرا جی دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹور جو کہ میں نے آپ کو دکھایا دال چاول کا جو کہ ہیدری پر ہے اس کی لوکیشن ہے ڈالمن مال سے صرف اور صرف دو منٹ کے فاصلے پر اسی روڈ پر آپ نے جانا ہے المدنی کے بالکل سامنے والے روڈ پر ہے بالکل المدنی آپ کو اس کے سامنے نظر آئے گا المدنی مال جو ہے اور ٹیسٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ٹیسٹ ہے کیونکہ ایک سو سی روپے کے اندر وہ آپ کو دے رہے آٹھ آئٹم اور آٹھ آئٹم جو ہے وہ لا جواب آئٹم ہے لا جواب آئٹم جو کہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے اور وہاں کے آنر جوتے ہیں بہت زیادہ فرینڈلی آنر ہے اور ریفل آپ جتنی دفعہ کروائیں وہ اتنی دفعہ آپ کو کر کر دیں گے تو لازمی آپ جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس دائل چاول کو لازمی انجوائی کیجئے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بھئی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور یہ تا ہے آج کا ایک چھوٹا سی اپیسوڈ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہو کہ جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ نگبان اللہ حافظ